بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر ہے رونال روز کے جونسے دو امپورٹنٹ ایکسپیرمنٹ ہیں ان کے اوپر اس سے پہلے ہم نے رونال روز کا جونس انٹرودکشن پڑھا کہ اس نے جونسا اے ایف اے کنگ ہے اس کے جونسا ڈیڈکشن تھا اس کو لے کے اس نے ایکسپیرمنٹ جونسے وہ پرپارمر کیے اب اس کا جونسا پہلا ایکسپیرمنٹ ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ ایک فیمیل موسکیٹو لیتا ہے جو کہ فیمیل موسکیٹو کونسا ہے اینو فیل کہتا ہے کہ بائٹ ملیرین پیشنٹ فیمیل موسکیٹو سے یہ بائٹ کرواتا ہے ملیرین پیشنٹ کو یعنی کہ وہ انسان جس کو پہلے سے ملیریا ہے مچھر اس کو کیا کرتا ہے کارتا ہے اب کہتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ پھر اس موسکیٹو کو کل کرتا ہے اور اس کو کل کر کے اس موسکیٹو کے سٹمک کو سٹڈی کرتا ہے اس کو اس کے سٹمک کے اندر پلازموڈیم جون سے ہیں یہ ملٹیپلائی کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں یعنی کہ پلازموڈیم کے جون سے تعداد ہے اس میں بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے اب یہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ نیکسٹ فیز دو فیزز کے اندر اپنا اس نے ارینج کیا ہوتا ہے نیکس فیز میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اب اس موسکیٹو سے میں کیا کروں کہ اب کسی ہیلتھی پرسن کو بائٹ کرواؤں اور پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کروں کہ اس ہیلتھی پرسن کے اندر کیا کیا چینجز آئے ہیں کہ کیا وہ واقعی ہے کہ پلازموڈیم کے وجہ سے ایل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اس کو چاہا کہ میں ہیلتھی پرسن کو بائٹ کرواؤں لیکن سائنٹس آوائی یوزنگ ہیومن لیکن تابہ ان سائنٹس جون سے تھے وہ ہیومن کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے سے آوائیڈ کرتے تھے کیونکہ ابھی تک ملیڈیا کا جون سا تھا وہ اتنا زیادہ ٹریٹمنٹ نہیں تھا بنا تو اگر کسی بھی ہیلتھی پرسن کو ملیڈیا پیشن یا ملیڈیا موسکیٹو سے کٹواتے ہیں تو اس کے ڈیتھ کے چانسز بھی ہو سکتے تھے اس نے کیا کیا ہے کہ پھر اپنا جون سا ایکسپیریمنٹ تھا اس کو یہی ڈیزائن کیا یعنی کہ اب دوسرا ایکسپیریمنٹ اس نے پرفارم کیا تو اس ایکسپیریمنٹ میں پہلی فیز سیم ہے اب اس نے اس میں موسکیٹو چینج کیا اس نے کہتا ہے کہ اس نے جہاں پہ ہیومنز کا استعمال کرنا تھا پہلے ایکسپیریمنٹ کے اندر اب اس نے اس کو کیا کیا کہ وہاں پہ سپیرو کا استعمال کیا اب اس میں کہتا ہے فیمیر موسکیٹو اب اس نے موسکیٹو کو چینج کیا پہلے جون سا تھا موسکیٹو تو وہ تھا ہمارے پاس اینو فیل اب ہیں ہمارے پاس موسکیٹو کیولیکس کیونکہ انوفیل جونس ہے یہ ملیریا کاز کرتا ہے صرف ہیومنز کے اندر اور کیولیکس جونس ہے یہ موسکیٹو کاز کرتا ہے بھرز کے اندر اب کہتے ہیں ہیمیل موسکیٹو کیولیکس جونس ہے وہ بائٹ کرتی ہے سپیرو کو تو سپیرو جونسی ہوتی ہے وہ ملیریا سے فیکٹیڈ ہوتی ہے آلری پہلے سے ہی ملیریا کا فیکٹیڈ ہے اس کے بعد یہ کچھ مچھر جونس ہے اس میں سے مارتا ہے کچھ کو زندہ رہنے دیتا ہے جب ان کو مارتا ہے تو سٹیر کرتا ہے موسکیٹو کے اوپر یہ اس کے سٹمنک کو سٹیر کرتا ہے دیکھتا ہے اس کے سٹمنک کے اندر جونس ہے وہ دوبارہ سے پلازموڈیم ملٹیپلائی ہو رہا ہے اپنی تو داد کو بڑھا رہا ہے اور اس میں سے موسکیٹو جونسے ہیں سلایوری گلینٹ یعنی کہ جونسے لاب ہے تھوک اس کا جونسے سلایوری ves اس کے اندر جونسے پلازموڈیم موک ہے کہ سلایوری گلانٹ کے اندر موو کر رہے ہیں اسے بعد اس نے کیا کیا کہ موسکیٹو جونسا تھا ٹھیک ہے نا یہ جو زندہ رہنے دیئے تھے اس میں سے کچھ موسکیٹو کہتا ہے اس موسکیٹو کو سے اس نے بائٹ کروایا ہیلتی سپیرو کو ٹھیک ہے نا اس جب اس نے ہیلتی سپیرو کو بائٹ کروایا تو جو ہیلتی سپیرو تھی ٹھیک ہے ہیلتی سپیرو جونسی تھی وہ بکام علم وہ جونسی ہے اب اس کو ملے ریا ہو گیا اب اس نے اس کا کنکلوجن کیا نکالا کہتا ہے کہ سی میری ریلیشن بیٹوین موسکیٹو انڈ پلازموڈیم ٹھیک ہے نا کہ جونسا ہے کہ پلازموڈیم کے اندر اور موسکیٹو کے اندر کوئی نہ کوئی ریلیشن لازمی ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر اٹھارہ سو ٹھانوے کے اندر ٹھیک ہے نا ایک اٹیلین بائیولوجست تھے انہوں نے کیا کیا ایکسپریمنٹ اون مین مین کی اوپر ایکسپریمنٹ کیا انہی ڈ ایکسپریمنٹ اون یومن بیگنز ٹھیک ہے Tharlo9�urn انہوں نے آخر کارپیڈر انسانوں کے اوپر ایکسپریمنٹ ٹھیک ہے نا اٹین آئینٹی ایٹ کے اندر جو ٹین این بائیولوجست تھے انہوں نے کیا کیا کہ این آفیل موسکیٹو سے ایک ملییر پیشن کو کٹوایا آپ پھر وہ ملیری موسکیٹو سے اس نے کٹوایا ہیلتھی پرسن کو ہیلتھی پرسن کے بعد اس نے کہہ کیا ہے کہ اس کو جونسہ ہیلتھی پرسن تھا وہ ہو گیا کس ملےڈیا کا کاز ہو گیا یعنی کہ وہ بمار ہو گیا اور اس کو کونسی ڈیزیز ہو گئی ملےڈیا ہو گئی تو اس طرح جونسہ سائنٹس نے ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ کر کے پلازموڈیم جونسہ ہے اور ملےڈیا جونسہ ہے اس کا ریزن اور اس کا جونسہ باہف سے وہ سارے نکال لے تو یہ تھے ہمارے پاس جونس سے نا ڈیفرنس سائنٹس کے ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ انہوں نے کون کونس ایکسپیریمنٹ پر فارم کیے اس میں سے جونس صاحب کے پاس رونار روس ہے اور یہ ہے فیکنگ ہے جونس سائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں لون کے لحاظ سے اس کے ساتھ سائی شورٹ کے لحاظ سے بھی یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں